شاید اس راہ سے خالد میرے آقا گزرے شاید اس راہ سے خالد میرے آقا گزرے اب اپنی پلکوں کو سرے راہ بچھائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا عالیہ اپنی ملفوزات سے ہمیں نوازتے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت آستان عالیہ بھیرہ شریف آستان عالیہ بھیرہ شریف فیض پیر سیال دین و ملت کی زیاء اسیرِ گیسوِ مصطفی حق و صداقت کی صدا یعرہ تکبیر اللہ علیہ وآلہ و صلاة و صلاة علیہ اشرف الانبیاء والمرسلین و علیہ آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علیہ بذکر اللہ تطمئن القلوب صدق اللہ مولانا العظیم و بلغنا رسولہ النبی الكریم و نحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمين برادران اسلام یاران طریقت اس دربارِ عالیہ کا جے خادم جاروب کش یہاں تشریف لانے والے محترم و معزز مہمانان گرامی کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے موسم کی اس سختی کے باوجود اتنی تھنڈک کے باوجود ایک دن نہیں ایک رات بھی اور آج کا دن بھی مسلسل آپ محافل کی زینت بن رہے ہیں میری دعا ہے اللہ کریم آپ کے اس سفر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے حضراتِ مطرم وقت کا دامن تنگ ہے اور ہمیں بہت سارے کام اس وقت میں کرنے ہیں یہ محفلِ ذکر بھی ہے کہ ہم اس میں اللہ کی بارگاہ میں اس کی واتحو لا شریک ہونے کی ذکر کرتے ہیں اس کے نبی کا نبیِ مرسل ہونے کا ذکر کرتے ہیں اور ہمیں اس وقتی ختمِ خاجگان کی سعادت بھی حاصل کرنی ہے اس لیے میں مختصر وقت میں دو چار ضروری باتیں آپ کی خدمت میں ارز کرنا چاہتا ہوں میری پہلی گزارش آپ کی خدمت میں یہ ہے آپ نے ٹیلی ویزن پہ دیکھا ہوگا آپ نے اخبارات میں پڑا ہوگا کہ ایک ننکانہ صاحب کے پاس ایک خاتون آسیہ بی بی جس کا نام تھا اس کے حوالے سے ایک واقعہ پیش آیا ہے اور جس طریقے سے ہمارے ٹیلی ویزن کے دانشور اور ماہرین سیکلر ذہن کے لوگ جس طریقے سے ہمارے مسلمہ اسلامی اصول جو ہیں ان کو ان کو صدوطاز کر رہے ہیں ان کے بخی ادھیڑ رہے ہیں ان کے اوپر ہر وقت حرف تنقید جو ہے وہ کر رہے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ بڑی احسان فراموشی کیا ہے کہ وہ نبی کی ذات وہ اللہ کا محبوب وہ اس دنیا میں تشریف رانے والا راتوں کو جاگنے والا آہیں بھرنے والا رونے والا تیرے میرے لیے ہم آج بیٹھ کے اس کی ذات کے اوپر تنقید کو سنے بھی اور اس کے اوپر سر بھی دھنے لوگوں کو اپنی علمیت پہ ناز ہو تو ہوتا رہے لوگوں کو اپنے آپ پہ فخر ہو تو ہوتا رہے لیکن ہم جنہوں نے اس نبی کا کلمہ پڑھایا ہم سے یہ باتیں برتاشت نہیں ہوتی آپ نے کبھی ہم تیلیوین پہ مذاکرے سنتے ہیں کہ یہ انسانی حقوق کے خلاف ہے وہ ذات وہ ہستی جس نے حقوق کا درس دیا جس نے مڈیوں میں بکتی ماں کو آبرو دی وہ نبی جس نے زندہ درگور بچیوں کے سروں پہ ہاتھ رکھا وہ نبی جس نے انسان کو انسان بنایا جس نے انسان کو شرف انسانیت پکچا آج ہم بیٹھ کے اپنے گرم ہجروں اور میٹھکوں اور اپنے ڈرائنگ روموں میں اس کی ذات کے بارے میں گفتگو سنتے بھی ہیں اور برداشت بھی کرتے ہیں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تو وہ تھے جو حضور کی ذات کے بارے میں حضرت سیدنا عمر فاروق کی بارگاہ میں کسی نے کہا کہ یہ فیصلہ کرنا ہے ایک طرف یعود ایک طرف مسلمان کلمہ گو آپ سے کہنے لگا وہ یعودی کہ حضور نے یہ فیصلہ کیا ہے میرے حق میں تو آپ نے فرمایا میرے آقا نے تمہارے حق میں فیصلہ کیا اور یہ مان نہیں رہا ہے میں ابھی فیصلہ کرتا ہوں تلوار لی اس کی گھر تن اتار دی علم اگر شعور اور ادراک بخشے چیزوں کا عرفان بخشے تو علم اللہ کا انعام ہے اور وہ علم جو انسان کی دماغوں پہ پردے ڈالے آنکھوں کو اندھا کرے غرورِ علم میں ہر چیز کو تہس نحس کرنے کی اسے جررت دے وہ علم نہیں ہے ہلاکت ہے وہ تباہی ہے وہ بربادی ہے کہ ہمارے ملک میں چھوٹے پرچے نہیں ہوتے کہ ہمارے ملک میں تین سو دو کی دفعہ کے تحت بڑے بڑے وکیل بڑے بڑے زعامہ بڑے بڑے قانوندان وہ ان جھوٹے مقدموں کی پیروی بھی کرتے ہیں اور اس دن ان کا چہرہ تمتمارہ ہوتا ہے جس دن وہ چار آدمیوں کو چھوٹی گوائیوں کے بل بوتے کے اوپر اور اپنے علم کے زور کے اوپر ان کو فانسی کا پھندہ دکھاتے ہیں اس سے زیادہ اور کوئی خوش نہیں ہوتا ہے کبھی کسی نے کہا کہ تری سو دو کی شک کو اس سے نکال دی آجائے کیونکہ یہ اس سے بڑے ظلم ہوتے ہیں بڑے بے گناہ جو ہیں وہ فانسی کے پھندے پہ ٹڑ جاتے ہیں حضرت قبلہ شاہ صاحب تشریف فرما ہے میں نے اخبار میں پڑھا کہ گجرات کے ایک دو خاندان ہیں جو آپس میں جن کی پرانی دشمنی ہے تو ان کا ایک موڑا بیمار ہو گیا اور وہ بیمار اتنا ہو گیا کہ بڑا بھی تھا ضعیف بھی تھا کمزور بھی تھا اور جب وہ بیمار ہوا تو بستر سے اٹھنے ہی سکتا تھا کمزوری چار پائی سے ہلنا جلنا مشکل ہو گیا تھا اس کے خاندان والوں نے اس کی چار پائی کے نیچے ہی اس کے گند کو سمیٹری کی جگہ بنا دی وہ اس حالت میں کہا ایک دن اپنے بچوں کو بلا کے کہنا ہو مجھ سے فائدہ اٹھا لو میں مر رہا ہوں مجھ سے نفع حاصل کرو سارے بچے حیران ہوئے کہ کیا نفع یہ آج بڑا ہمیں دے گا زمینوں پہ تو ہم نے قبضے کر لیے مکان ہم نے لے لیے کاروبار ہمارے پاس آ گیا اب یہ ہمیں اور کیا نفع دے گا تو وہ کہنے لگا کان کھول کے بیری بات سن لو میں جب مروں گا تو مروں گائی موت نے تو مجھے آ کر دیکھنا ہی ہے لیکن میں تمہیں یہ کہتا ہوں مرنے سے فائدہ اٹھا لو کہا کیا فائدہ اٹھا ہوں کہا میری چار پائی اٹھاؤ گھر سے لے کے باہر دیرے پہ رکھو تین دن اس کو وہاں رکھنا رات کو مجھے قتل کر دینا اور جتنے دشمن ہیں تمہارے ان کے اوپر یہ قتل ڈال دینا اور ان کو فانسی کے پھندے پہ چڑھا دینا یہ میرا فائدہ ہے تمہیں مرتے ہوئے انہوں نے ایسا ہی کیا ایسا ہی ہوا لوگ غریب مسکین بے گناہ لوگ جو ہیں آپ نے کبھی جلوس سنا ہے کہ نکلا ہو سبوڑے کہ اس حرکت کے اوپر ندامت کا اظہار کیا کبھی نہیں سنا آپ نے ٹیلی ویئر پہ کوئی ڈسکشن دیکھی کبھی نہیں دیکھی یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں ہمارے شباہ انبیاء ذلفکار علی بٹو اس کو فانسی کے پھندے پہ چڑھا دیا گیا اور لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ تین سو دو کے اوپر اسے پھندہ دیا گیا تین سو دو نکال دو کوئی نہیں کہتا ایک شک ہے موجود کانون میں دو سو پچانوے سی جس کا مانع ہے کہ جو میرے نبی کی توہین کرے کوئی ایسا فیل کرے جس فیل سے توہین کا شائعہ ہو اس کو فانسی کے پھندے پہ لٹکا دو آج تک پورے پاکستان میں سات سو کیس ریجسٹرڈ ہوئے ہیں ان سات سو میں سے ایک بندے کو بھی اس قانون کے ذابطے کے سید فانسی کے بندے پہ نہیں لٹکایا گیا اس کو سزا نہیں دی گئی قانون اس لیے بنایا جاتا ہے کہ انہیں تحفظ ملے وہ اپنی صفائی پیش کرتا کہ آپ کو پتہ ہے آپ نے اپنے اخباروں میں سنا کہ جب بھی کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے ہمارے سارے دانشور کھڑے ہوکے انہیں یہ فکر لاکھ ہوتی ہے دو سو پچانوے سی جو ہے اس کو نکالا جائے میں ایک بات ارز کروں اللہ بڑے غیرت والا ہے حضور نبی رحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آم بازار سے گزر رہے تھے اور لوگوں نے آپ کو دیکھ کے تمسکر اور ٹھٹھا کیا یہ ہے وہ جا رہا جو کہتا ہے میرے اوپر جبریل آتا ہے اللہ نے جواب دیا میرے نبی نے جواب نہیں دیا اللہ نے جبریل کو بھیجا اور جا کے کہا ان لوگوں کو بتاؤ کہ اس نبی کی شان کیا ہے جس جس انسان نے گستاقی کی اس کی طرف حضرت جبریل امین نے انگلی کی اس کے جسم سے خون کے فوارے چھوٹ گئے اور اتنی بدبو آنے لگی کہ لوگوں نے ان لوگوں بدبختوں کو وہاں سے نکال دی ایک اور آدمی اسلام قبول کیا منافق تھا اسلام کے بعد پھر مرتد دیا کہنے لگا مجھے میں جب گیا تو مجھے وحی لکھنے کاتبیں وحی بنا دیا گیا اور میں نے اس وحی میں بڑی باتیں اپنی طرف سے جو ہیں وہ اس میں ڈال دی ہیں اور انہیں خبر نہیں ہوئی انہیں پتہ ہی نہیں چلا دوسرے دن گردن ٹوٹ گئی مر گیا قبر میں ڈالا زمین نے قبول نہیں کیا سو وہ اس کی لاش کو باہر پھیک دیا پھر اور گہرا کیا پھر اور گہرائی میں اس کو ڈال کے دفل کیا چیزے دن پھر وہ باہر تھا زمینے ان لوگوں کو قبول نہیں کرتی ہے ان کائنات میں بسنے والی ہر چیز ان کے اوپر تھوکتی ہے جو میرے نبی کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں